السلام الرحمن الرحیم بین استعین الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سجد المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی اشمعین ومن تبیہم باحسان الہی ومدین اما بعد نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَذَا سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ اِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدَا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ رواح البخاری و مسلم حضر نگرامی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کردہ ایک حدیث آج کی ڈیٹ اور تاریخ کے حساب سے مذہبِ عالم میں سے ایک مذہب ہے نصارہ نصرانیت تشانیٹی ان کے پاس پچیس ڈیسمبر ایک مقدس دن ہے اور اس کا نام دیتے ہیں کرسمس ڈی اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی ہے تاکہ ہم اس کی اصلیت اور حقیقت معلوم کریں اور کسی کو اس موقع پر وش کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں حضرین سب سے پہلی بات کہ کرسمس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو جاننا چاہیے کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اور اس کو بولنے سے پہلے بھی دل میں ڈر ہوتا ہے اور پہلے استغفراللہ پڑھنا پڑھتا ہے ناؤزباللہ پڑھنا پڑھتا ہے معنی اس کے ہیں کرسمس کے معنی ہیں ناؤزباللہ من ذالک استغفراللہ العظیم اللہ کو بیٹا ہوا مبارک ہو اللہ کو بیٹا ہوا مبارک ہو آپ اگر گوگل کریں گے تو اس میں بھی آپ معنی دیکھئے یہی معنی آئے گا کہ اللہ کو بیٹا ہوا مبارک ہو یہ مبارک بادی آپ دے سکتے ہیں اللہ کے لئے اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا سنگین عقیدہ ہے یہ اللہ بہت ناراض ہوتا ہے بہت غصے میں آتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کی بیوی ہیں اور کتنا غصے میں آتا میں آپ کو انشاءاللہ دلیل دوں گا پھر بھی اللہ کتنا سبر کرتا ہے اور اسی تعلق سے حدیث ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر چھے ہزار نینانوے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چار راوی حدیث ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے بڑھ کے کوئی سبر کرنے والا نہیں ہے تکلیفوں پر سب سے زیادہ سبر اللہ کرتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے شرک کرتا ہے اور اس میں بھی اگر اولاد کی شکل میں اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کی علوہیت میں یہ پارٹنر ہیں شامل ہیں اللہ کو بہت گصہ آتا ہے بہت گصہ آتا ہے اور کتنا گصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ مریم میں ہی بیان کیا سورہ مریم میں ہی بیان کیا یعنی یہ عیسائی دنیا جن کو عیسی علیہ السلام کے ماں ہے جن کو وہ اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور ان کے پاس یہ جو تصور ہاں ہیں اور اس میں یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ مری کرسماس ڈے یہ بھی ایڈ کرتے ہیں تو یاد رکھئے یہ لوگ ٹویسٹ ہو گئے ہیں اس لئے قرآن دن کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ دولین ہیں راہ بھٹک گئے ہیں صحیح راستے پہ چلتے چلتے بھٹک گئے ہیں صحیح راستہ کیا ہے اسلام نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے یہاں سے بغیر باپ کے موجزاتی طریقے سے عیسی علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور وہ کیسے ہوا اللہ نے اس کی پوری تفصیلات بیان کیا قرآن میں قرآن میں تفصیلات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور مریم کو اس بات کی بشارت دی وہ پریشان ہو گئی بغیر شادی کے بچہ تو موت دکھانے کے قابل نہیں رہوں گے تو ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی طرف سے ہیں یہ اور جبرائیل علیہ السلام نے مریم کے سینے میں پھونک ماری ہے یہ تفصیلات ہیں کہ ان کے سینے میں پھونک ماری ہے اور وہ بھی کپڑے کے اوپر ہی جو کپڑا وہ پہنی ہوئی تھی اس کو اوپر سے سینے میں پھونک ماری اور اسی پھونک کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی اور پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا اللہ نے ان ساری باتوں کو موجزاتی طریقے سے یہ جو پھونک ہے یہ اللہ کی طرف سے کلیمہ ہے کلیمہ کیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے وہ کیا ہے کن ہو جاؤ بس ہو گیا یہ جو کلیمہ کن ہے اسی لیے یسی علیہ السلام کو کلیمہ اللہ بھی کہتے ہیں کلیمہ اللہ نے مریم کی طرف یہ وحی کی ہے اللہ نے موجزاتی طریقے سے پیدا کیا لیکن اولاد قرار دینا بی بی قرار دینا سنگین جرم ہے اللہ نے موجزاتی طریقے سے پیدا کیا یہ صحیح عقیدہ ہونا چاہیے سورہ مریم آیت نمبر ایٹی ایٹ سے نائنٹی ٹو تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَقَالُ اتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيِّنْ اِدَّا تم نے بہت گھناؤنی بات کہی ہے گھناؤنی چیز کا ارتکاب کیا ہے اللہ کو اتنا غصہ آتا تَقَادُ السَّمَاوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ اللہ کے غیز و غزب سے غصے سے قریب ہے کہ آسمان گر جائیں وَتَنْشَقُ الْعَرْبِ زمین پھڑ جائیں وَتَقِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ پہاڑ اپنی جگہ سے گر کے ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں اللہ کے غیز و غزب کو آسمان اور زمین اور پہاڑ جیسے بھاری بھر کا مخلوق بھی برداش نہیں کر سکتے اتنا اللہ کو غصہ آتا کیوں؟ اَنْ دَعَوْ لِلْرَحْمَانِ وَلَادَ کیا ان لوگوں نے رحمان کے لئے اولاد قرار دے دی ہے؟ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے وَمَا يَنْبَغِ لِلْرَحْمَانَ يَتَّقِدَ وَلَادَ اور رحمان کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے کہ وہ اولاد قرار دے لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حسب نصب کفر مشکین نے پوچھا کہ اللہ کے حسب نصب بتاؤ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمایا سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کا تعروف ہے کہ اللہ کون ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللہُ السَّمَدْ وہ اللہ جو سنگل ہے احد ایک نہیں سنگل ہے یونک ہے السَّمَدْ جو بے نیاز ہے سیلس افیشنٹ ہے کسی کا محتاج نہیں ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نَجَنَمْ لِيَا نَجَنَمْ دِيَا دونوں کی نفی ہے اللہ نے یہ تعروف میں کہا کہ اللہ نے نَجَنَمْ لِيَا ہے نَجَنَمْ دِيَا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نَجَنَمْ لِيَا نَجَنَمْ دِيَا جب اللہ تعالیٰ نے یہ تعروف پیش کیا ہے اب اللہ کے اولاد قرار دو تو گویا کہ اللہ کو آپ کتنا ڈیمیج کر رہے ہو کو برداش نہیں کرتا اور بہت زیادہ غصے میں آتا ہے کہ اللہ کے غصے کی تاب آسمان زمین پہاڑ بھی برداش نہ کر پائیں اس کے باوجود اللہ تبرکتالہ برداش کرتا ہے اور حدیث میں نبی نے فرمایا اللہ اس کو برداش کرتا اس تکلیف کو برداش کرتا اللہ سے بڑھ کے کوئی برداش کرنے والا ہے اللہ صبر کرتا ہے وَيُعَافِهِمْ اور ان نصارہ کو آفیت بھی دیتا ہے وَيَرْزُقُهُمْ ان کو روزی روٹی بھی دیتا ہے روزی روٹی بھی دیتا ہے آفیت بھی دیتا ہے جبکہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے پارٹنر بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی اولاد قرار دے کر اللہ کو اتنا غزبناک کیا پھر بھی اللہ صبر کرتا ہے اللہ اکبر اللہ کتنا بڑا صبر کرنے والا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس موقع پر کوئی مسلمان اسی کرشن کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہیپی کرشمس ڈے ہیپی کرشمس کہہ سکتا ہے ملکل نہیں کیسے آپ کہہ سکتے ہو اللہ اکبر کہ اللہ کو بیٹا ہوا مبارک ہو کتنی غلط بات ہیں اس لئے ہمیں اس سے پریز و گریز کرنا چاہیے کہ ہر بات میں ہر بات کا جو وش کرنا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہے اپنے مذہب کے پیروکار ہیں دوسروں کے ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں اداوت رکھتے ہیں نہیں تمہارا مذہب تمہارے ساتھ ہے اور ہمارا ہمارا ساتھ ہے ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ غلط راہوں میں چلے گئے ہو صحیح راستے پہ آ جاؤ صحیح راستے پہ آ جاؤ ہم مریم علیہ السلام کو صحیح مقام دیتے ہیں یسعہ علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں ان کو صحیح مقام و مرتبہ ہم دیتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ سب کے گناہ سر لے کے سولی پہ چڑھ کے چلے گئے یہ ان کے لئے ذلت کی بات ہے ہم تو ان کے موجزاتی طریقے سے اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا اس کی عزت کرتے ہیں بتاؤ کہ عیسی علیہ السلام کی عزت کون زیادہ کر رہا ہے کون اچھا مقام دے رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے گناہ سر لے کے سولی پہ لٹک گئے چڑھ گئے تو گیا کہ ان کی ہار ہو گئی اور یہودیوں کی جیت ہو گئی ظالم جیت گئے اور وقت کے نبی ہار گئے ایسا ہو نہیں سکتا اور ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے جو مارنے آئے تھے انہی میں سے عیسی علیہ السلام کی شیب دے دیئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ انہوں نے نہ عیسی علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکا سکا وَلَكِن شُبِّحَا لَهُم معاملہ گڑ مڑا ہو گیا مشتبہ ہو گیا جو آئے تھے اللہ نے انہی میں سے ایک ویسی علیہ السلام کی شیب دے دیا اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اسی لئے آج ان کے چرچوں میں لکھا رہتا ہے اے خدا تو ان کو معاف کر ان کو پتا نہیں ہے کس کو سولی پہ لٹکا رہے ہیں اب جا کے دیکھو رہتا ہے کیونکہ جس کو لٹکایا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے اللہ نے ان کو وہ شباہت دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا یہ ہم کتنا اونچا مقام دیتے ہیں اور آخری زمانے میں وہ آئیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے امت بن کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ کہتے ہیں چاروں امام میں سے ایک کو فالو کرنا ضروری ہے حرفی شافی مالکِ حمبلی اب بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا بن کے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا بن کے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نبی کے امتی بن کے آئیں گے آپ وہی بن جاؤ بس اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تعریفوں کا جھنڈا دے گا اور سارے انبیاء مرسلین اولین آخرین سب نبی کے جھنڈے تلے ہوں گے لہذا ہم دعوت آپ کو دیتے ہیں امام آزم کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی امامت میں آجاؤ ان کے طور طریقے پہ آجاؤ ساری دنیا کو عیسائی دنیا نصرانیت دنیا ساری دنیا کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ وہ انسان جن کا یہ مقام مرتبہ ہے جن کو اللہ نے فائنل اور آخری بنا کر بھیجا ہے ان کے طور طریقے پہ تم سب آجاؤ اسی میں نجات ہے اسی میں ہمارے اور آپ کے لئے فائدہ ہے نجات اسی میں ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اس پہ آجائے اور ایک بات یاد رکھی عام طور سے ان کے پاس سال کا آگاز ہوتا ہے فسٹ جانوری سے فسٹ جانوری سے آگاز ہوتا ہے اور جبکہ نام دیئے اس کو جو ہے یہ ایسوی کیلنڈر ہے عیسی علیہ السلام کے جنم دن سے شروع ہے تو پچیس ڈسمبر سے آگاز ہونا چاہیے پیدا ہوئے پچیس ڈسمبر کو اور آگاز فس جان سے اور دوسری بات خود جو ہے بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے عیسی علیہ السلام جب پیدا ہوئے سخت گرمی کا موسم تھا سخت گرمی کا موسم تھا کہ ڈسمبر پچیس کو سخت گرمی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے گرمی نہیں ہو رہی ہے تو بتائیے کہ کتنے گمراہ ہو گئے یہ لوگ کتنے مزگائیڈڈ ہو گئے کہاں سے کہاں چلے گئے گمراہی کی طرف ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں صحیح راستے پہ آ جاؤ صحیح چیز جو ہے اسی کے طرف آ جائیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ آپ سوچیں سمجھیں اس کے بعد ان چیزوں پہ ہاں کبھی کسی کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ بھئی کسی جگہ کام کر رہا ہے تو ایسا ہے آپ تو ٹھیک ہے آپ ایسا کہو کہ مبارک مبارک وکی 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 ویلکم ایسا کچھ کہیں تھانکی جو بھی ہو ایسا کہیں لیکن باقاعدہ یہ نام لے کر کرسمس مبارک ہو wish you happy کرسمس یہ سب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپنی ایمان و عقیدہ کی حفاظت ضروری ہے دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرکتہ لہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانک اللہ بحمد شہدو اللہ الہی اللہ انتاستغفر کا توبی لائکا صلی اللہ علیہ وینہ محمد